اسی درمیان میں ایک بات آئی اسکول کا رول کی تو ہم بلکل بہت مختصر میں آپ سے یہ امید کریں گے کہ آپ یہ بھی ضرور روشنی ڈالیں کہ اسکول کا کیا رول ہے بچوں کی زندگیوں پر اور آنے والی پوری نسل پر اور اس میں اسلامی اسکول کا کیا رول ہے ایکچولی اور اس طرف ہم لوگوں کو کیسے ترغیب دلائیں یقیناً اسکول کا اور خاص طور پر اسلامی اسکولوں کا رول تو بہت زیادہ ہے اسکول تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے کی تعمیر اس کو بنانے کا بھی ایک بڑا سینٹر ہوتے ہیں بچہ وہاں سیکھتا ہے تو علم بھی سیکھتا ہے اور اسی طرح کیا عمل کرے گا کیا اس کی پرسنالٹی بنے گی اس کو بھی وہ سیکھتا ہے اور حاصل کرتا ہے تو اسکول کا رول تو آٹومیٹک ہے اور بہت بڑا ہے لیکن چونکہ اسکولوں میں جو سبجیکٹس ہیں ان میں کہیں بھی تعمیر ذات نہیں ہے اسلامی اسکولوں میں بھی کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ وہ کیجی نرسری سے لے کر اور اوپر تک ایک سبجیکٹ ان کے یہاں چاہے ویکلی ہی پڑھایا جائے وہ ایسا ہو جو انسان کی پرسنالٹی ڈیولمنٹ پر ہو پرسنالٹی ڈیولمنٹ ایک بات کا ٹاپک بن گیا ہے کہ جب بچہ پختہ ہو کر کے جوان ہونے کے قریب ہوتا ہے تو جا کر کے بی ایڈ میں پڑھتا ہے وہ بی اے میں پڑھتا ہے گریجویشن میں پڑھتا ہے جب ساری عادتیں اس کی پختہ ہو جاتی ہیں ہونا یہ چاہیے کہ تین سال اور چار سال اور پانس سال کا بچہ اس کی سپیٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے سیکھنے کی سب سے تیز بچہ اس زمانے میں اپنے ذہن کو بناتا ہے اور اس کا ذہن ڈیولپ ہوتا ہے جب وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس لئے اسلامی اسکولوں کا رول بہت ہے اسلامی اسکول پیکٹس بہت ساری چیزوں کا اچھی کرواتے ہیں جس کے نتیجے میں بچے بہت سارے اچھے اخلاق کو سیکھ لیتے ہیں اچھی عادتیں ہو جاتی ہیں اچھی سوچ ہو جاتی ہے اچھا تہذیب و تمدن ان کے اندر آ جاتا ہے یہ تو الحمدللہ پیکٹس میں ہے اسلامی اسکولوں کے اسلامی اسکولوں کو چاہیے کہ مورل وائلوز کے نام پر مورل ایجوکیشن کے نام پر اپنے یہاں باقاعدہ ایسی چیزیں شامل کریں جس سے بچوں کی فکری صلاحیت بھی پختہ ہو جائے جس سے بچوں کی معلومات میں وہ چیزیں بھی شامل ہو جائیں جو چیزیں بچوں کو اچھا بنا دیں اور انہیں اپنے زندگی میں آنے والے تمام پیچوخم میں مشکلات میں سبحالے رکھیں انسان کہاں ڈگمگاتا ہے جب کوئی اس کے سامنے ٹیجری آتی ہے انہیں عام حالات میں سب اچھے ہوتے ہیں لیکن جہاں امتحان ہوتا ہے جہاں انسان کے سامنے غلطی کے چانسز ہوتے ہیں وہاں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے یہ سکھا دینا یہ دراصل انسان کو انسان بنانا ہوا تو بہت زیادہ رول ہے اسکولوں کا بہت زیادہ رول ہے اسلامی اسکولوں کا الحمدللہ عام اسکولوں کے بالمقابل اسلامی اسکول تربیت پر کافی توجہ دیتے ہیں پیکٹس میں بہت ساری اچھی چیزیں ان کے ہاں موجود ہیں عملا وہ چیزیں کروا دیتے ہیں جس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے ان کے گھر پر اس کا اثر پڑتا ہے اس کا فائدہ انہیں پہنچتا ہے لیکن اسی کو اٹھوس انداز میں لے جانے کی ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس کو بہتر کر سکتے ہیں بہت شکریہ ایک بہت اہم نکتے کی طرف توجہ مبدول کرانے کے لئے ہم نے لکھ لیا ہے کیونکہ ہم لوگ بھی اقوی اسلامی سکول نام سے سکول رن کر رہے ہیں اسلامی سکول تو ہم نے آپ کا یہ پوائنٹ لکھ لیا ہے یہ اب ایک اسلامی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ٹائپ کا بھی ایک پیریڈ لگنا چاہیے ہفتے میں اگر سب دن نہیں لگے تو ہفتے میں ایک دن تو لگے تو یہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے انشاءاللہ کچھ ہمیں نہیں پتا کہ ناظرین میں اور کون لوگ اسلامی سکول چلاتے ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں اور کتنا امپلیمنٹ کریں گے لیکن انشاءاللہ ایل ٹائم ایلیویل بیسٹو ڈو دو دیٹن آر سکول انشاءاللہ